اشکار دوستو میں ڈاکٹر کملدیب آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کملدیب ہومیپیتک پر دوستو آج ہم بات کریں گے چہرے پر ہونے والے پیمپلز کیل مہاسوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیل مہاسے کیا ہوتے ہیں ان کے آخر یہ ہمیں ہوتے کیوں ہیں اور ان کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہومیپیتک میں ہم پیمپلز سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو اگر اچھا لگے تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کیل موہا سے پیمپلز کیا ہوتے ہیں دوستو پولیوشن کی وجہ سے یا پیٹ کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہمارے چہرے پر جو دانے اُبھر کر آتے ہیں انہیں ہی پیمپلز یا کیل موہا سے کہا جاتا ہے اور اس کے جو ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ کیل موہا سے پیمپلز وغیرہ کیوں ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا ریزن پولیوشن بھی ہوتا ہے یہ دھول مٹی جو ہمارے فیس پر دوستو جمع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر پیمپل نکل آتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے چہرے کی اچھے سے ساف صفائی کرنی چاہیے روزانہ صبح کو جیسے نہاتے ہیں تو نہاتے سے میں تو اچھے سے ساف صفائی ہو جاتی ہے لیکن ایک بار رات کو سونے سے پہلے بھی ہمیں اپنے چہرے کی اچھے سے ساف صفائی کرنے کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ دن میں ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گھر سے باہر تو وہاں جو ڈسٹ ہوتی ہے ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ہمارے فیس پر آکے جم جاتے ہیں رک جاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے جب ہم اپنے فیس کو اچھی طرح سے دھوئیں گے ساف کریں گے تو وہ ڈرٹ پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ساف ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سکن جو ہے وہ ہیلدی بھی رہتی ہے دوستو اگر ہم گھر سے جیسے ہم باہر جاتے ہیں کسی کام کے لیے اگر ہو سکے تو اپنے چہرے کو ڈھک کر کے رکھنا چاہیے کیپ وغیرہ لگا کر کے نہیں تو کسی سکاف وغیرہ سے جس سے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ جو ہے فیس پر نہ آئے جو سورج سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں پرہ مینگ نکلنے وہ بھی ہماری سکین پر افیکٹ ڈالتی ہیں اور سب سے پہلے جو ہے اگر ڈائریکٹ سن کے سمپرک میں اگر آپ کا چہرہ آپ کی سکین آتی ہے تو اس پر پہ سب سے پہلے براؤن کلر کے اس پر تل نکل آتے ہیں مولز نکل آتے ہیں اور وہ پھر دھیرے دھیرے پگمنٹیشن کی طرف سے لے جاتے ہیں پگمنٹیشن ہو جاتا ہے تو ہمیں پگمنٹیشن ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی کیل موہا سے ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں تو ہمیں اپنی سکین کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے پروٹیکٹ کرنے کی جیدورت ہوتی ہے اب ہم جیسے اگر کیل موہا سے کیوں نکلتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جانے لگیں تو جو ہے اس میں بہت سارے کارن ہوتے ہیں دوستو پیمپلز وغیرہ ہونے کے لیکن جو مین ریزن ہے آج کے پریزنٹ ٹائم میں جو سب سے زیادہ ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر پیمپلز نکلتے کیوں ہیں ہمارے چہرے پر کیل موہا سے کیوں آتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر ہمیں پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے جیسے کونسٹیپیشن کی شکایت ہے گیسٹریٹ پرابلم ہے یا جو ہے پیٹ اچھے سے ساف نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس وجہ سے بھی ہمارے چہرے پر کیل موہا سے جو ہے نکل آتے ہیں ہماری جیپ پر چھالے بھی آ جاتے ہیں جسے موہ آنا کہتے ہیں ایک یہ بھی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے پیمپلز کے آنے کا اور جو لوگ زیادہ فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہیں اور جو فاسٹ فوڈ میں جیسے چاومین موموز برگر نوڈلز وغیرہ یہ جو کافی سپائسی ہوتے ہیں تیج مسالے دار چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا ازھک سیون کرنے سے بھی ہمارے چہرے پر جو ہے پیمپلز آ جاتے ہیں زیادہ سپائسی چیزیں کھانے سے بھی آ جاتے ہیں جس میں یہ لال مرچی یا گرم مسالے وغیرہ بہت زیادہ تیخہ ہوتا ہے جو کھانے میں اگر اس کا لگاتار سیون اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے فیس پر بھی پیمپلز آ جاتے ہیں ہارمونز کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں ہارمونز ڈس بیلنس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی چہرے پر جو ہے پیمپلز آ جاتے ہیں ایک بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے آپ کافی لمبے سمیہ تک کوئی بیماری کی وجہ سے دوائی کھا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کسی ڈاکٹر سے لے رہے ہیں تو اس دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی ہمارے چہرے پر جو ہے پیمپلز آ جاتے ہیں کیل مہا سے آ جاتے ہیں جو لوگ جیادہ نون وج کھاتے ہیں یہ نون وج جو ہوتا ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے تو جو جیادہ ادھک ماترہ میں روز روز یا دوسرے تیسرے دن نون وج کھانے کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے اس میں تیجی آ جاتی ہے گرمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جیادہ نون وج کا سیون کرنے سے بھی چہرے پر ہمارے پیمپلز آ جاتے ہیں جو ایک اس کا مین کار پولیوشن بھی ہوتا ہے ایک ریزن جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جن کا گھر ایسی جگہ پہ ہے یا ایسی جگہ پر وہ اپنا کام کرتے ہیں جہاں پر کافی زیادہ پولیوشن ہے تو اس پولیوشن کی وجہ سے جو ہوا میں ہوا ہمارے فیس پر جو آکے جمع ہونے لگتی ہے پیمپلز نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے جو چہرے کا رنگ ہوتا ہے کلر ہوتا ہے وہ ڈل پڑھ جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کو ریزن بتائے ہیں یہ مین ریزن ہے جو آج کے ٹائم میں جس کی وجہ سے چہرے پہ پیمپلز آتے ہیں آپ کو کلیر کر دیئے ہیں اب چلتے ہیں دوائیوں کی طرف دوستو ہومیپیتگ میں ایک مدر ٹینچر اور ایک آتا ہے ایک میڈیسن آتی ہے ڈائیلویشن میں 30 پوٹینشل میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے بات کرتے ہیں مدر ٹینچر کے بارے میں بربریز ایکٹیو فولیم یہ جو مدر ٹینچر ہے دوستو یہ اس کن میں یہ جرور دیتا ہوں انہیں مدر ٹینچر بربریز ایکٹیو فولیم جنہیں پیمپلز کی یا پیگمنٹیشن وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو یہ ہمیں لینا کس طرح سے ہے اس کی ہمیں پانچ پانچ بوندیں دن میں تین بار لینی ہے صبح دوپہر شام صبح کو خالی پیٹ ہمیں اپنی ٹنگ پر 5 بوندیں لینی ہے دوپہر کو لنچ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے اور رات کو ڈینر کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے یہ پانچ بوندیں اس طرح سے لینی ہے دوسری دوائی آتی ہے دوستو کالی برومیٹم یہ ہمیں جو ہے اس کی بھی پانچ پانچ بوندیں دن میں ٹین بار لینی ہے یہ دوپہر کو بریک فاسٹ کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد لینے دوپہر کو لنچ کے آدھے گھنٹے کے بعد لینے اور رات کو ڈینر کے آدھے گھنٹے کے بعد لینے اب جو آگے میں دوائی بتانے جا رہا ہوں دوستو وہ جو دوائی ہے وہ کیول لیڈیز لوگوں کے لیے ہے جن لڑکیوں کو یا دن مہیلاؤں کو جو ہے پیرئیٹ ٹائم پر یا پیرئیٹ کے دوران یا پیرئیٹ سے پہلے اگر پیمپلز جو ہیں جیادہ نکل کر کے آتے ہیں یعنی کہ پیرئیٹ کے سمیں دوران یا پہلے ایک یا دو دن پہلے سے پیمپلز جو ہے پیس پر جیادہ ہو کے آنے لگتے ہیں اگر اس طرح کا کنڈیشن ہے اگر اس طرح کے سمٹم ہیں کسی لڑکی کو یا کسی مہیلہ کو تو یہ دوائی کیول انہی کے لیے مدر ٹینچر کے ساتھ کالی برومیٹم کو ہٹا کر کالی بروم کی جگہ پلس ٹیلا کو ریپلیس کر دیں تو یہ انہی کے لیے ہیں جیسا میں نے ابھی بتایا ہے تو دوستو یہ تو تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بھارت وندی مات بھارت